موسیقی نمسکار آزادی کے عمرت محوتصف کے سلسلے میں ہم نے ایکل کا ویپاٹ اور ایکل پرستوتیوں کا ایک جو کارکرم ارم کیا ہے اس رم میں آج آپ کے سمکش جس مہان ساہیتک ویبھوتی کو پرستوت کر رہے ہیں ہم لوگ اکادمی کی اور سے وہ ہیں ڈاکٹر کمل نائن کپور اور ڈاکٹر کمل نائن کپور نے ساہیتکی ویبھن ویدھاؤں میں جو اپنی چھاپ چھوڑی ہے اور اپنا ایک انوکرنی روپ لگ بھگ سبھی ویدھاؤں میں ثاپت کیا ہے اس کے بل پر انہیں نمن کرنے کو من آپ کا بھی کرے گا اور میرا بھی کرتا ہے ان کی لگ بھگ پینتیس پستکیں پرکاشت ہو چکی ہیں لیکن ان کے لیے ایک نرنتر جیون کی نرنتر ایک پرکریہ ہے اور اس میں وہ نرنتر لگے رہتے ہیں اس میں ناٹک بھی ہیں اس میں کعوے رچنائیں بھی ہیں کعوے رچناؤں میں اداس گل مہر ہے اور ایک سمندر میرے اندر یہ ساری کے ساری ان کی کرتیاں ہیں ان کے نام ہیں قصہ کملیدہ اور قصہ کملیدہ پنجابی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور اسی پرکار سے بودھی ستو اور شبدوں کے پار مورک ہونے کا سکھ تو یہ بہت ساری کرتیاں ہیں جو جیون کو الگ لگ زاویوں سے الگ لگ کونوں سے سمجھنے کی اور پریرت کرتی ہیں اور ان کے لمبے لیکھن کے جیون کے لیے اور لمبی آیو درگھائیوں کے لیے کامنا کرتے ہوئے ان کی جو کرتیتو ہے ان کا جو ان کی رچنائیں ہیں ان سے آپ کو روپ روپ کراتے ہیں دنیا دیش کے مہا مہتشاو امرت پروپر حریانہ سہیت تک اجمین نے کعوی پاتھ اور سہیت چرچہ کے روپ میں جن من کو شبد سے جوڑنے کا جو دھروکہ کھولا ہے اس کے لیے نردیشک ڈاکٹر چندر ترکھا اور سنیوجک ڈاکٹر ویریندر جی کو ست ست سادو آت کسی بھی سب یہ سماج کی پہچان دیش ہے دیش کا پران تک راشت اور راشت کی چیتنا سنسکریتی ہے ہماری مہان سنسکریتی کے پراتین تم پرمانک دستاویج وید ہیں اگنی مہیمہ میں شام وید کے کچھ شوکتوں کا کاوی روپانتران پرستوت ہے ویدوں میں جس ہرنگر بھا یعنی شت یعنی برحمہ یعنی پرش کہا گیا ہے لگ بھاگ اسی کے سمککش پریائی کے روپ میں اگنی کی وندنہ کی گئی ہے پرستوت رچنائیں اگنی مہیمہ کی سندرب میں ہیں پہلی رچنہ آگ کے پھول ہے جنرنے سے پہلے جنرنے جیوں خیالوں میں سوالوں میں سپنوں میں گوہ گرب میں اجات جاتک جاتک کے انگ سنگ رہتی ہے آگ ایک ویشی ہی میرے ہونے سے پہلے پرتکشہ رت تھی اس نے مجھے جنا کہ میں نے اسے کون کہے پر جنم جنمانتر سے ہیں ہم ساتھ ساتھ جنم ویدہ جنم جاد کمال ہے اگنی بھی کبھی جیوہ پر کبھی دہی پر شوٹ میں ویموٹ میں کروز میں ویروز میں او روز میں پیار میں للکار میں چھما چھم برستی ہے چھما چھم برستی ہے آگ پلچن لیلہا اٹھتی ہے گتی مطی جیون کی نت نئے نئے آگ کے پھول کھلنے لگتے ہیں ویوید رنگ پا کر اگنی کا سنگ جوسری رتنا اس پار ہے آگنے شویم کو ہو بنا ہوم کرتا ہوں ہے آگنے شویم کو ہو بنا ہوم کرتا ہوں لپٹوں کے پنک پھڑ پھڑا سگندیت دھومر سنگ اُٹھ اُٹھا نکھار اُرآلے چل آنگ شنگ ہے اپار دیو لوگ کے اس پار اس پار اوپر جہاں کچھ میٹھے گیت لکھے ہیں جو سب کو بھاتے ہیں دیکھو نہ کیسی چھوٹے بڑے سبی پنچی دانا چکر پانی پی کر بار بار اوپر جاتے ہیں بار بار اوپر جاتے ہیں سرطان ملا کر ہے اپار لے چلو اس پار لو میں سویم کو حو بنا ہوم کرتا ہوں لپٹوں کے پنک پھڑ پھڑا اُٹھ اُٹھا نکھار اُرآلے چل آنگ شنگ لے چل اس پار تُو ہی تو ہے ہے اگنے مجھ میں جو ایک چنگاری ستت جل بج جل بج جل رہی ہے جل رہی ہے چل رہی ہے آنگ شنگ جی رہا ہوں شنگ شنگ دوڑ رہی ہے دوڑ رہی ہے دشا دشا چلگتی بجتی چکا چک بھک بھک لپٹتی اُٹھتی فیلتی اُڑ اُڑا چوگندیت ڈھوم ربن نیرگونیے چونے میں لوٹ لوٹ جاتی ہے آکاش سا میرا من روشنی سے بھرا بھرا دمکنے لگتا ہے کتنا بھاگشالی ہوں ایک سرو بیاپی آگ کو ست بھیتر باہر پی رہا ہوں جی رہا ہوں مجھ میں ایک آگ سنگ سنگ چلتی ہے ساموید کے ساتھ سو ستاسی وے منتر کا ہندی شروع دیکھئے جن تاپ ارنی میں ارنی ورکش میں ورکش بن میں بن انگ انگ میں اگنی میں ہے جیون تاپ ارنی میں ارنی ورکش میں ورکش بن میں بن انگ انگ میں اگنی میں ہے درش ادرش سبی بھوان تیرے تاپ سے گتی میں ہے ہے امرت ہے پاومان اگریم اگنے مطر بھاو سے شدی سمپادن کرو ہمارا ہے امرت ہے پاومان اگریم اگنے مطر بھاو سے شدی سمپادن کرو ہمارا ساموید کے ہی نو سو چارویں منطر کا سلوک دیکھیں تیرے تیج کے پرابہ منڈل چھے دیپی تھے کنکن اگنی رش سو گرب گواہ چھے کھوڑ جھوڑ پوان چھے مت اگنی پان کرتے ہیں تب لگتا ہے اپرتن بیر بان پتر کا راجیا بھی شیک ہو رہا ہے اور ایک رچنا نا سمجھی تھی جڑتا یا مورکتا سمجھ نہ پایا آخر میری چاہت کیا تھی آخر میری چاہت کیا تھی شاہد ہونا چاہتا تھا پرکارش آکارش انجان تھا پکڑ سے فشلتا رہا نرانتر سب کچھ سب کچھ کچھ سے کچھ بن چکر وارچہ دوڑتا رہا لگا تار بھاگتا رہا یہاں وہاں جشہ دشانتر سب وہ جہاں پہنچا پہنچنے سے پہلے ہی ہوتا رہا ہوا ہوای چہرنے کی للک میں چپکا رہا مٹی سے مہنے لگی چھنڈک سپرش سگند ہوتے رہے انوبند آکتا رہا میں جیسے بل مہابل یاری یاروں اکراروں کی چھما چھم برخہ میں سب کچھ کر دیا کیچر فشلن دلدل سفر کی شروعات سے اب تک سب کچھ لگتا رہا کل کی بادشاہ لیکن لیکن وقفہ یہ بہت لمبا پڑا مہنگا پڑا پر آگ ایک لگاتار لگاتار دھندواتی رہی کبھی دھوان کبھی چننار چنگاری یا لپٹ نرنتر اٹھتی رہی اپنے ہی راک سے اٹھتی رہی پوڑتی رہی اوپر ہی اوپر اکاش کی اوڑ کرتی رہی سنکیت نرنتر نا سمجھی تھی کی جڑتا کی مورکتا کی پکڑ پایا نا کوئی بھی اشارہ انتیم رچنا ہے مجھے آندھیرے میں ڈوبنے سے ڈر لگتا ہے اتھر وید کی ساتھویں منڈل چھے مجھے آندھیرے میں ڈوبنے سے ڈر لگتا ہے سوٹے ہی ٹوٹ جاتے ہیں سارے سمپرک کرمیندریوں سے دوح سوپن مکھی ہو کر دوڑنے لگتا ہے منڈ سارے شدیانتر رکھتی ہے صرف میری تاتما میں سارے شدیانتر رکھتی ہے تھکا ہرا اپمانت پراجت من جب لوٹتا ہے سمگر دیش سے تھکا ہرا اپمانت پراجت من جب لوٹتا ہے سمگر دیش پر مردنی چھائی رہتی ہے دیر تک شریر من اندریاں آتما سب اجنبی سی ہو کر دیکھتی رہتی ہیں پرس پر پھر کسی گپت سندی کی تحت آ بیٹھتی ہیں آس پاس ہے ادرش روز روز ایسے دھرہ شائی ہو کر شیع اچھائی تبھی تو پرماد شن چھے بندھن ہیں درر تبھی تو کرم شتھل پت ڈگمگ گد مد تبھی تو لکش دھومیل ہے ہے ادرش سمست گانٹے کھولو میری مجھے اندھیرے سے پرکاش کی اور لے چلو نمسکار